بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج اس ویڈیو میں بات کریں گے حضرت سلمان علیہ السلام کا فیصلہ حضرت دعوت علیہ السلام کی عدالت میں دو شخصہ حاضر ہوئے ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ اس دوسرے شخص کی بکرییاں رات کو میرے کھیت میں گھس گئی اور انہوں نے میرا سارا کھیت کھا لیا حضرت دعوت علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا کہ سب بکرییاں کھیت والے کو دے دی جائیں ان بکریوں کی قیمت کھیت کے نقصان کے برابر تھی جب وہ دونوں شخص سے واپس ہوئے ان دونوں نے سلمان علیہ السلام کو حضرت دعوت علیہ السلام کا فیصلہ سنایا حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا اس فیصلے سے بہتر ایک اور فیصلہ بھی ہے اس وقت حضرت سلمان علیہ السلام کے عمر شریف گیارہ برس کی تھی حضرت دعوت علیہ السلام جو حضرت سلمان علیہ السلام کے والد تھے جب اپنے صاحب زادے کی بات سنی تو حضرت سلمان علیہ السلام کو بلا کر دریافتہ فرمایا بیٹا وہ کون سا فیصلہ ہے جو بہتر ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ بکریوں والا اس خیت کی کاشت کرے اور جب تک کھیتی اس حالت کو نہ پہنچ جائے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیر سے فائدہ اٹھائے اور کھیتی اس حالت میں پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی واپس کر دی جائے اور بکریوں والے کو بکریوں واپس کر دی جائیں یہ فیصلہ حضرت دعوت علیہ السلام نے بھی پسند فرمایا حضرت دعوت حضرت سلمان علیہ السلام کی یہ دونوں فیصلے اضروع اجتہاد تھے تو معلوم ہوا کہ اجتہاد کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے سبحان اللہ